نہیں یہ فیصلہ تو بہت اس سے قبل آ جانا چاہیے تھا اس میں کچھ بہت دیر کر دی اس فیصلے کی آنے میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ مارچ سے لے کے اب تک جو جتنی چیمہ گوئیاں چل رہی تھیں اور جتنی تذبذب کا اس قوم کے بیشتر افراد شکار تھے اور جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو اور ہماری اپنی ساکھ کو بہرین دنیا میں نقصان پہنچتا رہا ہے اور میرے ساکھ سے میری مراد تو وہ تو آپ نے خود ابھی جو دونوں ہمارے جرنیل ہیں انہوں نے اس چیز کا ذکر کر دیا کہ ہمارے اس معاملے میں سائفر کے معاملے میں ہمیں کس طریقے سے کیا بولا گیا وہ سارا بتا دیا گیا ہے اس میں اس کے کانٹنٹ سے ہٹ کر اگر اس کے مزید اس کی گہرائی میں جایا جائے تو جس انداز میں اور جس باڈی لینگویج کے ساتھ جو آج پریس کانفرنس کی گئی ہے دونوں جرنیلوں کے طرف سے اس کو آپ باڈی لینگویج بھی اور جو کانٹنٹس ہیں اس کو بھی اگر دونوں کو ہم اس کا جائزہ لیں اور تجزیہ کریں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بلکل بات ان کے جو ہے سر سے اوپر پانی چلا گیا تھا تو انہوں نے سوچا دو ہی راستے اب نکلتے تھے ان کے لیے ایک راستہ تو یہ تھا جو پہلے ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے کہ جس طریقے سے پہلے جمہوری حکومتوں کو گرا کے اور مداخلت کر کے کس طریقے سے کیا گیا کیونکہ وہ آپشن اپلائی کرنے کے لیے جو سربراہان ہے فوج کے وہ تیار نہیں تھے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں اس میں جیو پولٹیکل انسر بھی شامل ہے اس میں ملکی حالات بھی شامل ہیں لیکن اس کے بعد دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس ملک کے باسیوں کے اس ملک میں رہنے والوں کو کوئی تو واضح پکچر ملے اور اس واضح پکچر کو سامنے پیش کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ فوج میں ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے بہت ساری غلطیوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے بہت ساری کوتائیوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن اگر فوج کے آپ سپاہی کو یا فوج کے جونئر کمیشن افسر کو یا فوج کے کمیشن افسر کو لیپنینٹ سے لے کے اور جنرل تک کسی کو آپ غدار کہنے تو وہ اس کا آت میں مندوق ہے تو وہ چلا دے گا اس لحاظ سے وہ ان کے لیے بالکل ان کے جسم میں کرنٹ سا لگ سکتا ہے اور یہ کرنٹ تکانی کتنے دنوں سے پہنچ برداشت کر رہی ہے سوشل میڈیا دیکھیں کمپین کی کمپین چلے دیکھیں اس پر تو اس لحاظ سے جو ڈی جی کہتا تھا کہ میں کبھی کیمریک سامنے نہیں آنا چاہتا ہوں مجھے کوئی تعلق اور ایسے ہی ہونا چاہیے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کا لیکن آج کس مجبوری کے تحت اور کس ضرورت کے تحت اور کس اہمیت کے تحت اس کو آنا پڑا اور جس انداز میں اور جس جسٹرز کے ساتھ جس ایکسپریشنز کے ساتھ جو بیانات کیے گئے اس کو ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو فوج کی ایک اندرونی بات ہے جو کہ سیکرٹ نہیں ہے اور میرا کچھ تجربہ رہا ہے اس معاملے میں فوج میں ایک ہر مہینے ایک پلز ریپورٹ جاتی ہے ہر بٹیلین سے یعنی سیکرو بٹیلین ہے اس میں سے پلز ریپورٹ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ایم ایس آئی آر جس کو کہتے ہیں منتلی سیکیورٹی انٹیلیجنس ریپورٹ اس میں ہوتا کیا ہے اس میں جتنی گفتگو ہم ٹی وی پر کرتے رہے ہیں یا جتنی گفتگو سوشل میڈیا پر آتی رہی ہیں اور اس کو وہ کنیکٹ کرتے ہیں کہ ٹروپس کا یعنی اس ان کے جو فوج ہے اس کا اس میں پلز فیلنگ کیا ہے اور ان کو اجازت ہوتی ہے کہ کھل کے بات کریں جب وہ بٹیلینز میں دربار سیو کیا کرتے ہیں دربار سے مراجعہ ایک کھلی کچھری کیا کرتے ہیں تو اس کے بعد اس میں جب ان کو فیڈبیک ملتا ہے اس کو لکھ کر اور وہ کہیں بیچ میں نہیں جاتا ہے کہ برگیڈ میں جائے یا ڈیویجن میں جائے یا پور کم اکور وہ سیدھا جی ایش کیوں میں لکھ کے جائے جاتا ہے تو پلز فیلنگ کو دیکھا جاتا ہے اور جو آج کل پلز فیلنگ آ رہی ہوں گی مجھے یقین ہے کہ اتنی دل دیلانے والی نیروں کے لیے اور سربراہان کے لیے ہوگی جو فیلنگ سپاہ کی ہے اور آج کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی اور ڈی جی آئی سائی نے آج اس کو بالکل برملا کہہ دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو میں اپنی سپاہ کو اس کرم میں یعنی الفاظ اس سے ملتے جلتے نہیں دیکھ سکتا اور بوجھ کو آپ بوجھ کو آپ سب کچھ جو غلطی کر سکتی ہے لیکن اس کو غداری ہے کنسپریسی کے معاملے میں آپ کو